ہزماللہ کانت وشوید کی شروعات یہ آج کی بڑی خبر ہے کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ جو میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی اس وقت جو جانکاری آرہی ہے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے اسرائیل کی جو نیوی ہے وہ اس علاقے میں ڈپلائی ہو گئی ہے یہاں پر اسرائیل کی نیوی کو ڈپلائی کر دیا ہے یہ لیبنن کا علاقہ ہے اور اسرائیل کی نیوی کبھی بھی لیبنن پر بہت بڑے اٹیک کر سکتی ہے یہ انفورمیشن آ رہی ہے یعنی یہاں پر اولیڈی ڈپلائیمنٹ ہے یہاں پر بھی نیوی کا ڈپلائیمنٹ ہو چکا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے چلوں گا چار بجے کی چار بڑی خبریں اور راہل چار بجے کی چار بڑی خبروں کے ساتھ سیدھے میں اپنے مہمانوں کو اور اپنے سیوگوں کو انٹڈیوز کروں گا اسی کے ساتھ راہل سیدھے آئیے اس وقت جو چار بجے کی چار بڑی خبریں ہیں آئیے دیکھئے ذرا پہلی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے ساتھ اس وقت کی بڑی خبر ریڈی ٹو اٹیک بونٹ میں قریب قریب چار ہزار نیوکلیو ویپن بڑی خبر روس سے ٹینشن کے بیچ نیٹو نے نیوکلیو تیاری بڑھائی بڑی خبر تیسری خبر حضباللہ سے بڑھے گی جنگ اسریلی نیوی تیارے بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور چودی خبر نورڈ کوریا سے روس کو ملے ہتھیار یہ بڑی خبر نورڈ کوریا سے روس کو ملے ہتھیار اس وقت کی بڑی خبر راول اکرسنبہ وہ تو ہمارے سب ہی مہمانوں اور میرے سیوگوں کو دکھائیے اس وقت سکرین پر آپ کو آپ کو دکھائی دینے یہ دیکھیں اب وینو دکستین سر سواکت ہے آپ کا ڈاکٹر وینو دکستین سر فائٹر پائلٹ ڈاکٹر وینو دکستین سر من ہوس ڈوئنگ ارسرچ آپ کا سواکت ہے اور آپ کو یہاں پر دکھائی دینے سبت چودری میرے سہی ہوگی منیش جھا میرے ساتھ جڑ چکے ایک اور ہمارے خاص مہمان آپ سے کچھ چھڑوں میں جڑنے والے لیکن پہلی بڑی خبر آپ دونوں کا سواکت ہے سمیت منیش لیبنن میں اسریلی سینیکو کی اوپن فائرنگ بریک کری ہے زرا ال دائرہ میں کبرستان جا رہے لوگوں پر فائرنگ کا عروف لگا ہے بریکنگ اور شاٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے زرا فائرنگ کے بیچ لوگوں نے بھاگ کر جان بچا ہے ایمیونس اپ راہول فول فرم پر شاٹ دکھائیے یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر ایمیونس اپ لیبنن سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ ایمیونس اپ کریے گا راہول زرا یہ دیکھئے جو اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے لیبنن میں یہ اوپن فائرنگ ہوئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھئے زرا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے آئیے بریک کریے راہول بریکنگ اور شاٹ اسرائیل کے قریاد شمونہ پر عظماللہ کا مزائل اٹاک بریک کریے زرا یہ دیکھئے زرا آئیمینس اپ سیویلین کی کار پر کچھ ہی دوری پر گری مزائل یہ دیکھئے زرا کار کے ڈیش موٹ میں لگے کیمرے میں حملے کی تصویر ہے کیا فل فریم پر شاٹ دکھائیے زرا یہ دیکھئے زرا یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور راہول میں جاؤں گا زرا دونوں شاٹ سکرین پر دکھائیے اور منیش کے پاس میں کچھ چڑوں میں آنے والا ہوں یہ دیکھئے کریار شمونہ میں سیویلین علاقے پر یہاں پر مزائل گریے وہاں پر بتا جا رہا ہے اسرائیل نے سیویلین علاقے پر گولی باری کیے یہ وار جو ہے اب ساری باؤنڈری ساری یومن رائٹس ان سب کو ان سب کو پار کر رہا ہے یہ دیکھئے راہول دکھائیے زرا یہ جو دونوں تصویریں یہاں پر دیکھئے ڈیش بورٹ پر جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے لگ رہا ہے جو گازہ میں ہو رہا تھا وہ اس کا ریپلیکہ اس کا میررر ایمیج اب ہم دیکھ رہے ہیں لیبنین میں نورڈن سائیڈ میں شروع ہو چکا ہے کیا یہ بات سائی ہے منیش دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اے آئی کے جریعے ٹارگیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے گلتیاں کو دھورانے کی بہت گنجائی سوٹی ہے منیش آپ بتائیے یہ آپ ہمارے درشکوں کو ایک بہت انٹرسنگ انفرمیشن دے رہے اے آئی کے ذریعے کا مطلب کیا ہوا جی ہاں بلکل دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ڈی اپ جب اٹاک کرتی ہے تو اس سے پہلے ٹارگیٹ سیلیکٹ کرتی ہے اور ٹارگیٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے ارٹی پیسیل انٹیلیجنس کے مادیم سے آئی ڈی اپ اس کا استعمال کرتی ہے جس میں ان کے پاس دو تین الگ الگ طرح کے سوپٹوئیر ہیں اور اس کے جاریے وہ ٹارگیٹ کو سیلیکٹ کرتی ہے اور ٹارگیٹ سیلیکٹ کرنے کے لیے ڈرون کے پوٹیج اور جو پھون اور تمام جو ترہ کے ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے جاریے ٹارگیٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں اب جا آپ سوچئے کہ دس بیس لوگ قبرستان جا رہے ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے ایک آدمی کوئی ہزباللہ کا ایکٹیو میمبر رہا ہو اور اب آپ کو اے آئی پر وہ بلنگ کرتا ہے جس میں لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر ہزباللہ کے لوگ ہیں اور پھر آپ اس کو مارتے ہیں اور اس میں سیویلین لوگوں کی کیسولٹی ہوتی ہے اس طریقے سے لگاتار گازہ میں میسیف کیسولٹی ہوئی سیویین کیسولٹی ہوئی وہی کچھ ہم یہاں پر لبنان میں بھی ہزباللہ کے اٹیک کے نام پر آپ کے بڑی انٹرسنگ بات بتانے ہیں اس وقت کے بیچ پہ ایک اور بڑی کبر میں آپ کو دیکھانا ہوں راہول ہمیں گو فاسٹ اتری اسرائیل میں ہزباللہ کا بڑا حملہ بریک کری ہے اس وقت کی بڑی کبر سیدھا آئیے شوٹس کے ساتھ ریائشی علاقے کے نزدیک ہوئی زبردست بمباری یہ دیکھئے یہ اتری اسرائیل کی خبر ہے یہ دیکھئے ریائشی علاقے میں زبردست بمباری ہوئی ہے یہ دیکھئے فل فرن پر شوٹ دیکھائیے اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہا ہے ہزباللہ اس وقت کی بڑی کبر یہ دیکھئے اتری اسرائیل کا یہ شوٹ ہے یہ اس وقت کی بڑی کبر دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے ایک اور بریکنگ راول سنٹرل گازا میں اسرائیلی فورس کا بڑا آپریشن بریک کری ہے اس وقت کی بڑی کبر دیکھائیے گیواتی برگیڈ نے حماس پر کیا اچانک حملہ یہ دیکھئے گھر میں چپے حماس رڑاکوں کا کیا گیر آپ یہ دیکھئے شوٹ دیکھئے فل فرم میں شوٹ دکھائیے اور راول میں چاؤں گا دونوں شوٹ دکھائیے سکرین پر یہ دیکھئے حماس کی جو تصویر آپ کے سامنے آرہی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دونوں شوٹ دیکھئے آپ کس طریقے سے اٹھاک ہو رہا ہے اور یہ تصویر آپ کے سامنے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر سیدھے بریک کریے بریک کریے ہوا میں دوست ہوئی یوکرینی سکیلپ میزائل شوٹ دیکھئے گا بڑا بڑا حیران کرنے والا شوٹ ہے روس کی سرفیس ٹو ائر میزائل لے کی انٹرزیپ یہ دیکھئے خارکیب میں یوکرینی سینہ کا حملہ ناکام یہ دیکھئے فل فرم پر شوٹ دکھائیے ہوا میں یوکرین کی سکیلپ میزائل کو نشت کیا گیا یہ دیکھئے سرفیس ٹو ائر میزائل نے کیا انٹرزیپ یہ سوٹ کی بڑی کمر سیدھے آئیے گار بریکنگ راہول کریمیا میں تین یوکرینی سرفیس ٹو ڈرون نشت کیا گیا بریک کریے روس کے کورنیٹ انٹی ٹائنگ میزائل سے کیا گیا انٹرزیپ یہ دیکھئے ذرا کریمیا کے تھٹ پر انٹی ٹائنگ میزائل کا جال بڑی کمر ایک اور بڑی کمر بریک کریے یوکرینی سپیشل فورس کو ملی بڑی کامیابی بریک کریے شوٹ کے ساتھ سیکیورٹی سرفیس نے روس کے ہزار ٹائنگز کی اضب یوکرینی ڈیفنس فورس نے ویڈیو جاری کر کیا دعویٰ یہ ضب کیے ہیں یا اڑا دیئے اس سپ کے بیچ میں ایک اور بڑی کمر روس کے علاقوں میں بیان کر دماغ بریک کریے ذرا روستوف کے سب سٹیشن میں دماغ کے بعد لگیا آگیا دیکھئے ذرا ایمین صاحب یوکرینی سینہ پر درون حملے کا آروپ ہے فل فریم پہ شاٹ دکھائیے ذرا راہل یہ دیکھے یہ بڑا اٹاک کیا گیا روس کے روستوف علاقے میں یہ اس وقت کی بڑی کمر ہے میں سیدھے چلوں گا راہل اس شاٹ کو میرے اور منیش کے بیچ میں رکھے گا منیش مجھے بتائیے یہ روستوف علاقے میں ہوا کیا تھا یہ اتنا زبردست فلاش آف لائٹ سب لوگ حیران ہو گئے وہاں پر بلکل دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ روستوف دراصل روس یکرین سیما پر استطاع وہ سہر ہے جہاں پر روس کی جو ساؤت ملٹری کمانڈ ہے اس کا ہیٹکوارٹر بھی ہے اور اس جگہ پر لگاتار تارگیٹ کی ہے اس لئے جا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک بار اس علاقے پر میسیب کیزولٹی کر لیتے ہیں یا میسیب ڈیمیج کرتے ہیں تو اس سے روس کی جو سیلا یہ جو شارٹ ہم منیش دکھا رہی ہے تھا کیا یہ اتنا زبردست فلاش آف لائٹ ایس اف کوئی بہت بڑا آٹیک ہوا ہے وہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی تیل ڈیپو کو یا کسی اس طرح کے جو ایسیٹس ہیں یا کوئی جو ویپن کا گودام ہے اس کو آٹیک کیا گیا ہوگا اور اسی وجہ سے اس طرح کے ڈیپو کوئی بڑی 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 بڑی